موسیقی تو ایک لحاظ سے نہ دانستہ طور پر نہ جانتے ہوئے غیر ارادی طور پر ہم خدا کے حضور نہ شکری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں ہم شکر گزار نہیں ہیں کہ خدا نے مجھے بہت دیا اچھا دیا اور میری ضرورت کے مطابق دیا ہم اپنے آپ کو یہ کہہ کر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں غریب ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کبھی آپ میرے غریب خانہ میں بھی تشریف لائیں میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی یہ ٹرم یہ اسطلاق اور یہ فریز یعنی یہ جملہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ یہ کہیں او جی کبھی میرے دولت قدہ پر تشریف لائیں اگر ایسا کہیں گے تو لوگ آپ کو مغرور سمجھیں گے اور گھومنڈی سمجھیں گے اور کہیں گے پتہ نہیں یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے تو ایسا کہنا بھی اتنا ٹھیک نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کہنا ہے کہ جی کبھی ہمارے گھر بھی تشریف لائیں اور یہ کافی ہے کلام مقدس کہتا ہے اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسو کے نام سے کرو اور اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے غریب خانہ میں آئیں تو گویا ہم خدا سے گلا اور شکایت کر رہے ہیں اور شکر گزار نہیں ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ میرے دولت قدا پر تشریف لائیں تو گویا ہم اپنے مغرور ہونے اور دولتمند ہونے کا اقرار کرتے ہیں اگر کہیں گے کہ میرے گھر تشریف لائیں تو یہ بات زیادہ قابل قبول اور درست معلوم ہوتی ہے میری دعا ہے کہ خداوند مجھے اور آپ کو ان حقائق کو سمجھنے اور اپنی زباندانی کو درست کرنے کا فضل بکشے آمین